بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو رزا اکیڈمی ایم ٹی ایچ فور دیرو فائیف کی اسائنمنٹ نمبر ون میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسائنمنٹ کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ آپ کی ہے بائیس جون ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ اسائنمنٹ کے لیے آپ کو گیارہ سے اٹھارہ تک کی لیکچر اچھے سے تیار ہونا چاہیے یہ جو ہیں یہ سکشنز ہیں یہ آپ پڑھ لیجئے گا صرف کام کی چیز یہ ہے کہ آپ نے اوپر ٹاپ پہ آئی ڈی لکھنی ہے اور سٹائل وغیرہ کا بتا رہے ہیں کہ آپ نے نارمل یہ ہوتا ہے کہ بارہ ایریل ایریل اور بارہ فونٹ سائز یہ ہونا چاہیے اور ایم ایس ورڈ فارمیٹ میں یعنی کہ یہی جہاں اپن ہوئی ہے اسی جگہ آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے اسی فارمیٹ میں آپ نے بنانی اور سینڈ کر دینی ہے اور اس کے لئے آپ نے محس ٹائپ یوز کرنا ہے یہ لازمی ہے ٹھیک ہے آپ نے محس ٹائپ کو استعمال کرنا ہے آگے اس میں اور کوئی اتنی خاص چیز ہے ہاں یہ نیچے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ سب نے اپنے لحاظ سے سال کرنا ہے نہ کہ ایک یا ایک ہی کو کپی کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو ادھر سلویشن دوں گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں تھوڑا سا چینج کریں جو آسائنمنٹ ہے سلویشن میں آپ کو ادھر دے رہا ہوں اس سے آپ نے تھوڑا سا مختلف کرنا ہے تو کوئیسن کی طرف چلتے ہیں یہ آپ کو دیا گیا ہے کہ فائنڈ پروڈکٹ آف فالوینگ پرمیٹیشن ہے چھوڑ دیئر پروڈکٹ ڈاز ناٹ کمیوٹ تو آپ نے ایک تو اس کا پروڈکٹ فائنڈ کرنا ہے اور اس کا دوسرا کیا کرنا ہے کہ وہ چیک کرنا ہے کہ وہ آیا کمیوٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ کمیوٹر مناد میں ہے کہ FG ہے تو GF کیا یہ دونوں برابر ہیں یا نہیں ہے یہ ہم نے چیک کرنا ہے تو چلی ابھی اس کا پہلے کا سلویشن کر لیتے ہیں پھر سیکنڈ پرسن کو دیکھ لیتے ہیں سمبل کیا کریں گے یہ پہلے میں اس ٹائپ انہوں کو دیو ہے میں اس کو دبل کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس کسٹن ادھر اوپن ہو گیا ہے ابھی میں نے کیا فائنڈ کرنا ہے میں نے فائنڈ کرنا ہے پروڈکٹ ایف جی کا میں اس کو دیکٹ ایف جی لکھ دیتا ہوں آپ نے تھوڑے اس کو ایکسپینڈ کر کے لکھنے کیوں گے تاکہ اچھے سے پریزنٹ کریں آپ ادھر سلوشن ٹھیک کنٹرول سی کے میں نے اس کو F کو ادھر پہلے لکھ دیا سح طور پہ لکھ دیتا ہوں جس کے بعد میں نے جی کو لکھنا ہے تو میں گی کو بھی کپی کر لیتا ہوں میں کنٹرول سی کو فائی کھانڈ کر لیتا ہوں میں اس کو بڑا پہ کر دیتا ہوں یہ دیکھتا ہے یہ بڑا ہو گیا اس پر بھی سپل ادھربھی ihl لکھتا ہوں کو کسی اے کو کپی کر لیتا ہے کنٹرول ہی کیا ابھی آپ نے کیا کرنا اتھر میں بڑا chemin کرنا تھا کیونکہ ہم نے بانا نہیں ہے اتھر کرنی تو یہ نیچے FG کے ادھر یہ اوپر والی لائن تو سیم آئی گی کیونکہ دونوں کی سیم میں نیچے والے جو انیس کا انصار چینج ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ لیکسز رہی ہوں گے میں جلدی سے آپ کو بتاتا جاؤں گا ایک کس پہ مائپ کر رہا ہے فائیو پہ اور اس میں آپ چیکنے تو فائیو کس پہ مائپ کر رہا ہے سکس پہ تو اس کا مطلب ہے ون کس پہ مائپ کر رہا ہوگا سکس پہ 2 3 پہ مائپ کر رہا ہے اور ادھر 3 دیکھیں تو یہ 1 پہ مائپ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا انصار کیا ہوگا 1 ہوگا دیکھیں آگے 3 کس پہ مائپ کر رہا ہے 2 پہ مائپ کر رہا ہے تو 2 کس پہ مائپ کر رہا ہے 4 پہ مائپ کر رہا ہے تو آپ کس پہ مائپ کر رہا ہے تو آپ کس پہ مائپ کر رہا ہے اور ادھر دیکھیں تو 6 5 پہ مائپ کر رہا ہے تو اس کا انصار کیا آئے گا 5 آئے جائے گا 5 4 پہ مائپ کر رہا ہے اور 4 کس پہ مائپ کر رہا ہے 2 پہ مائپ کر رہا ہے تو اس جگہ آپ کا انسر 2 آ جائے گا اور 6 کس پہ مائپ کر رہا ہے 1 پہ مائپ کر رہا ہے 3 پہ مائپ کر رہا ہے تو آپ انسر اس پہ 3 آ جائے گا ابھی کہا کرنا ہے ابھی آپ نے gf فائنڈ کرنا ہے gf کے لئے میں کہا کر 2 میں پھر و کر دیتا ہوں یہ آگیا یہ والی جگہ میں ایک تفاق ختم کر دیتا ہوں تاکہ انسر کو میں save کر تو یہ آگیا gf اس میں ادھر میں نے آنسر لکھنا ہے ابھی آپ نے سیمبل کیا کرنا یہ پہلے میں نے f لکھتا تھا ابھی آپ نے اس جگہ پہلے g لکھنا ہے اور اس جگہ آپ نے f لکھنا ہے چلے یہ ایک سٹیپ میں ادھر پڑھا بھی دیتا ہوں یہی سیم ادھر سے میں کیا کرتا ہوں ادھر لکھتا ہوں gf equal اور اس میں پہلے یہ لکھ دیا اس کے بعد میں یہ f لکھ دیتا ہوں ادھر میں copy کر لیتا ہوں کنٹرل سیکھ کیا اور gf والی جگہ ادھر میں نے یہ اٹھا دی ابھی آسان ہوگی ایک 3 پہ مяپ کر رہا ہے اور 3 آپ کو کس پہ مجھے مجھے دیکھیں تو 2 پہ مجھے 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 1 آپ کو 2 پہ مجھے 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 2 którą 4 پہ مجھے 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 4xim 점 فور ادھر اب آپ کو 6 پہ مجھے 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 3REAMMYP سیکس آپ فیک مپ کر رہا ہے نے تھی سے اورا سیکس پہ مپ مپ رائے تو تو پر ایک آ دھی گا سیکس فائی پی مپ رائے کو فار پہ مپ کر رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ fg کا انسر ادھر سے پہلے سی دیکھیں تو وان سکس پر میپ کر رہا اور یہ وان ٹو پر میپ کر رہا تو یہ fg اور gf برابر نہیں ہیں تو یہی آپ نے شوک کرنا تھا ادھر آپ لکھ دیں گے ہنس ہنس fg does not equal does not equal قسائن ادھر سے لگا دیتے ہیں یہ does not equal ہے ٹھیک ہے gf اور یہی آپ نے شوک کرنا تھا question number one میں اس کو آپ simple control s کریں گے control s کی اور اس کو آپ ادھر سے ختم کر دیں تو یہ آپ نیچے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دیکھیں یہ نیچے answer بالکل save ہو گیا ابھی ہم question number two دیکھ لیتے ہیں question number two میں آپ کو دیا گیا یہ f دیا گیا آپ کو اور آپ نے find کرنا f square اور f inverse تو یہ سیم اسی طرح جس طرح ہم نے gf کو ایسے لکھا ہے نا ہم نے f کو کس طرح لکھنا بھی دیکھ لیتے ہیں یہ f دیا ہوا ہے تو ہم نے f square فائند کرنا ہے تو اس کو ہم f of f اسٹرہ لکھ سکتے ہیں equal اور یہ پھر کیا بن جائے گا یہ f square بن جائے گا ٹھیک ہے ابھی آپ نے simple کیا کرنا ہے یہ f کو میں ادھر سے copy کر لیتا ہوں control c کی ادھر سے ادھر میں paste کر دیتا ہوں دو دفعہ ٹھیک ہے نیچے میں کیا کرتا ہوں نیچے میں اس کو لکھ دیتا ہوں control c کی ادھر سے اس کو میں ادھر paste کر دیتا ہوں f square اور اس کو ایک دفعہ copy کر لیتا ہوں تاکہ میں آسانی سے 12 answer لکھ سکتا ہوں ادھر میں paste کر دیتا ہوں ابھی یہ نیچے والی entry دیکھ ایک دفعہ میں remove کر دیتا ہوں ساری ابھی سیم جس طرح ہم نے پہلے question میں کیا تھا سیم اسی طرح کریں تاکہ 1 5 پہ map کر رہا ہے تو 5 4 پہ map کر رہا ہے تو ادھر آپ کا answer 4 آجائے گا 2 3 پہ map کر رہا ہے 3 2 پہ map کر رہا ہے 2 آپ کا 3 پہ map کر رہا ہے تو یہ آپ کا answer ادھر 3 آجائے گا اسی طرح آگے 4 6 پہ map کر رہا ہے تو یہ آپ کا آنسر ایتر 5 آ جائے گا تو یہ آپ کا پہلے قسطن کا آنسر آ گیا آگے ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے f inverse فائنڈ کرنا ہے f inverse کیلئے ادھر f inverse آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ inverse کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہ میں نے لکھ دیا ہے پہلوں پر 1,2,3,4,5,6 یہ میں نے تھوڑا سیڈٹ کر لی ابھی میں کہا کہ تم ابھی آپ نے inverse فائنڈ کرنا ہے 1 آپ کا 5 پہ میپ کر رہا ہے یعنی f of 1 equal 5 جب دونوں طرف سے inverse اپلائی کریں گے تو 5 کو inverse کیا آ جائے گا 1 آئے گا یعنی f of 5 آپ کا کس پہ میپ کرے گا 1 پہ میپ کرے گا ادھر میں 1 لکھ دیتا ہوں 5 کی جگہ 5 نیچے 1 ٹھیک ہے کیونکہ ابھی 5 1 پہ میپ کر رہا ہے 2 آپ کا 3 پہ میپ کر رہا ہے تو 3 آپ کا کس پہ میپ کرے گا 2 پہ میپ کرے گا تو آپ کا 3 ادھر کس پہ میپ کر جائے گا 2 پہ میپ کر جائے گا اگر ہے 3 آپ کا 6 پہ میپ کر رہا ہے 2 آپ کا 3 پہ میپ کرے گا تو 2 آپ کا کس پہ ادھر 3 آ جائے گا ٹھیک ہے اگر ہے 4 آپ کا 6 پہ میپ کر رہا ہے تو 6 آپ کا کس پہ میپ کرے گا 4 پہ میپ کرے گا تو 6 آپ کا ادھر 4 پہ میپ کر جائے گا آگے کونسا ہے 5 آپ کا 4 پہ میپ کر رہا ہے تو 4 آپ کا 5 پہ میپ کر جائے گا تو ادھر 5 پہ آ جائے گا ٹھیک ہے 6 آپ کا 1 پہ میپ کر رہا ہے تو 1 آپ کا کس پہ میپ کرے گا سکس پہ مائپ کر رہ گا تھا وان آپ کا ادھر سکس پہ مائپ کر رہ گا تو یہ ادھر میں سکس لکھ لیتا ہوں تو یہ آپ کا ایف انوارس بھی فائنڈ ہو گیا تو اس طرح آپ نے یہ سارا آنسر فائنڈ کھا لی امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں خدا حافظ